موسیقی 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 اندر لے گیا اُتھے بہت سارے علماء ہو جمع ہو گئے جدو اُنہ نے دیکھیا کہ اے جمع مندہ دیں گا اے کافر ہے اُنہ نے اس نو فتوہ لادتا کہ اے اس نو فاہے ڈنگیا جائے او جوانا اکبر بادشادہ سی اکبر مہان نیاکاری سی گا او دا حکم سی گا کہ جد تک میں اس فتوے دے اُتھے دسکت نہ کران کوئی کسے نو فانسی نہیں دے سکتا جد او ہو فتوہ اکبر دے پاس گیا اکبر نے اس فقیر نو اس فقیر دے بالکے نو بلایا کیوں وئی اوہ نامدہ رنگیا سی گا وہ نے دیکھیا کہ اے تا مست فقیر ہے اے اس نو باہے ڈنگ دینا کوئی اچھی گل لیں گی وہ کہنے لگیا ہاں بھی تیرا پیگ کڈا کہا کی کر سکتا ہے اوہ اس وقت اتھے بڑی سنسار دیوچ ہندوستان چکار لگی ہوئی سی تو کہنے لگیا کی تو پیگ تو میگ بوا دیں گا کہنے میں کچھ لینا ہے اس نے باہر جا کے آدھے مرشدہ تہانت ریا جو کچھ اس نے بینٹی کی تھی مرشد نے پروان کی تھی کیوں کہ وہ مرشدے تک اوہ فقیر جاندہ ہندہ سکتا ہے ہون اسی کی کر دیں اسی مرشدے تک پہنچے تک دیں گے صرف پتر لکھن تی جور دنے ہیں یا اسی حیدو کرن تی جور دنے ہیں سوچ کے دیکھو جد پورن گروی شبد نام دین ویلے تھوارڈے اندر بیٹھ گیا ہے سچ تہے تسی وہ جگہ جا کے پہنچو پھر فریاد کرو پھر اس کا جو کھالی آجاؤں تا پھر تسی شکیت کرو اتھے تونچ دینی اوہ دا جواب نہیں سن دے گے آپ دے سوال کری جانے ہیں اوہ دا بھی جواب سنو اس باستے بارش ہوگی بڑی جبردست کئی دنا تو بات اوہ فقیر دا بالکہ آیا اکبر نے پوچھیا کیوں بھی بارش ہوگی کہ اندہ ہاں پیکھنے کرا جاتی جد اوہ اسنو تاندارت دینے لگیا اوہ نے منہ کر داتا اکھیر اسنو اکھی پڑنا دا پٹا لے کے پیخ دے نام دے داتا جد اوہ بالکہ اوہ پیخ دے پاس گیا آپ دے مرشد دے پاس گیا اوہ ہس کے کہنے لگیا کہنے دا تو کی مانگیا نہیں مانگیا تو اوہ سوڑے پوچھ اور مانگ دا کیونکہ جاتا ہے میرا تیان تریا سی دا اوہ دو میرا میرے مرشد دے وچ پیان لگیا ہویا سی مرشد دا درگا دے وچ سی گا اگر تو وہ تو میں نے کہنے دا کوئی ولی اللہ بنا دے سو پیارے ہوں یہ اس طرح ہے کہ جد اوہ سی ناؤں دوارے کھالی کر کے اکھاں پیچھے جانے ہیں کیونکہ اس طول پہلا پڑھ دا ہے اے تھے اس طول اندریاں ہن اس طول من ہے اے جتنے بھی ساڑے اس طول شریر تھے اس طول تھیار ہن اندریاں ہن اے سانو اندر جان ہی نہیں دندے اے اکاکر ہی نہیں ہون دندے اے سانو باہر ہی باہر پرندے وچے لئی پھر دے ہیں جد اوہ سی اس طول اندریاں ہن سکش من ہے وہ بھی سانو اتھے روک دے ہیں جد اوہ کارن جننے ہیں کارن اندریاں ہن کارن من ہے جد اوہ سی پاگران دے وچے جانے ہیں اتھے آتما تو سارے گلاب لے جلدے ہیں جو ساری پیڑے پھوٹے کرما کیتے ہن دے ہیں وہ سارے ساپ ہو جاندے ہیں آتما نیک کرمی ہو جاندی ہیں ساری جڑی کرما دی جو بات ہن دی ہے جو کشیسی پکتان کرنواستی آئے ہیں وہ ساری اتھے جاکے سماپت ہو جاندی ہیں اگر کوئی جگتی ہے وہ اے ہی ہے کہ آتما تو سارے گلاب لے کے پارپرن میں پہنچنا اتھے آتما نیک کرمی ہو سکتی ہے اتھے لنگ پیڑ جڑا ہے اور تو مرد دا سماپت ہو جاندہ ہے نہ اتھے کوئی ملکان دے چگڑے ہے کہ اے امریکہ دا ہے اے ہلوستان دا ہے اے افریقہ دا ہے اے یورپ دا ہے اے کالا ہے اے گورا ہے اے گریب ہے اے میر ہے وہ پیارے ہو اتھے کوئی چگڑا نہیں گا اتھے کوئی پکش پات نہیں گا اتھے تاں پرماتما ہے پیار ہے حالانکہ سانتہ دیئے تیسری منجل ہے سچ کھنڈوں نے پنجمی منجل ہم دی ہے سو اے سواستی پر پارپرن میں پہنچیا ہویا ہوئی جو سادو گتو پرابت ہو جاندی ہے کرما دی جگاز تھاٹی ساری اتھے چکائی جاندی ہے اگر کوئی اتھم تو اتھم سادن ہے کرما دی جگاز چکاندہ اے ہی ہے نہ جاپنا نہ تپنا نہ پوجانا نہ پاٹنا اسی کرما دی جگاز چکا سکتے ہیں بلکہ اسی ہور کرما دی پنجھے دی ہے وہ پاری کر لینے ہیں کیونکہ مندے اندر لہر اٹھ دی ہے دل چکھ خیال ہونا ہے کہ اسی شید تونیاں تپا کے اے کرما دی جگاز چکا دینا ہوں گے اے بڑا سادن ہے بڑا تپ ہے لیکن سچتا اے ہے بابا بیشن دا جنا تو من دو شبہ دا پھیل ملے آسی گا او کھین لگے کہ من دا جڑا دا پیچ ہندہ ہے اے ہی لہر اٹھ ہندہ ہے جد اگر دیوچ بٹھا دندہ ہے تیرے پنامان سے اندر بیٹھا ہسدہ ہے کیونکہ من نو نہ کوئی سیک ہندہ ہے نہ انو تکلیف ہندی ہے اے اندر بیٹھا ہسدہ ہے کیوں بھئی ویک اور سوکھا ہے سو اے سواستے پھر اسی کر دے ہیں بور لہر اٹھ دی ہے باسا پانی تھنڈا پانی گاگران سراندے لے چپ ہونے ہیں پرندے نوان پر تھار دے ہیں اے کارم جیڑے ہیں میں بڑے پیار ناڑ کیتے لیکن جانس بابا بیشن داستے چارنا ویچ گئے جناس دو شبہ دا پید ملے آسی گا او کھین لگے پیاریا کدھے تھنڈے دل نہ سوچے ہیں آگتہ اندر بڑی مٹ جھڑ رہی ہے ہی کام دی اگر شوٹی ہے جدو کام دی اگر پڑھ دی ہے تو اسی دیکھ لو بندہ رشتے داری کو لے جاندہ ہے پوڑے کھڑا آدمی اس میں دس دائنے گا کام بشل میڈا کارن بندہ ہے اے اپنا پرائیہ دیکھ دانے گا اس واسطے سب سنسنو کہن دے ہیں کہ نیمک سواد کارن پوٹ دنس دکھ پاوے ہیں گروہ ارجن دیو جی کہن دے ہیں ایک تھوڑی بلاستہ دی خاتر ایک کروڑا دن کروڑ دن دا تیتی ہیزار سال بندہ ہے کوڑ دنس دکھ پاوے ہیں کڑی مویتر رنگ مانے رڑیاں بہر 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 پشتاوے ہیں جس سنو یہ پتا ہوئے کہ ایسی ایتنا کاتے بند سوڑا کردے ہیں کہ ایسی یہ یعنوں کھاماوے یہ سواستیاں پیار دیناڑ سنو کہن دے ہیں کہ ایسی بھوڑ جیدی اگ ہے گروہ سیو کندے ہیں کہ دے چھوڑ پردے سے تایا پانچے چندال نالے لہایا اسی کاربار چھڑنے ہیں پترتیاں چھڑنے ہیں سمار چھڑنے ہیں سب کو چھڑنے ہیں لیکن جیڑے چھڑنوالے ہیں ساڑے اندر ایک پنجے ڈاکو انہنوں اسی چھڑنی سکدے ناسانونہ دا گیان ہے کیوں ہے کتھے رہنے کتھے ہیں کس طرح وہ کیڑی جگہ ہے جیدے دیدیو آکے حملہ کردے ہیں جیدہ سے پورنا مہاتمہ دے چھڑنے میں چھڑنے ہیں وہ سانو بڑے پیار دے ناڑا سمجھوندہ ہے گردو کھلائی موری قبیل سہو کندے جتھے میرگ پڑتا ہے چوری گروہ اور اسطہ اور ستھان جتھوں یہ چور حملہ کردے ہیں وہ دستہ ہے کہ کس طرح بڑے اے تنو برم تک اے تیرے تے حملہ کرنگے تو اے دو اوپر جا جتھے میرگ پڑتا ہے چوری موڈ لیے دروازے کیونکہ اے کننا رہ تھانی اکھاں تھانی یہ ساڑے تے حملہ کردے ہیں ناکرہیں جیدے ناو دوارے ہیں اے نا دے ویٹیے ساڑے تے حملہ کردے ہیں پنجے ہی تو اے سواستے گردو کھلائی موری جتھے میرگ پڑتا ہے چوری موڈ لیے دروازے واجی اے انہ دوازے اسی اے ناو دروازے ناو بند کر کے او شبد دی آوائی دے ناو جڑ جانے ہیں کیونکہ جیڑا سی من دا جڑا نا جاپنا نا تپنا منی اسی او سو منو سی اندر راگ سنا کے ہی اس نو اپاں واسوچ کر سکدے ہیں انہ دو شکر اپا سکدے ہیں سو سب سنت مہاتمہ سانو پیار دے ناو دستے ہیں کہ کرما دی جواد جیڑی چکاو نہیں ہے او دا آس آدنا ہے تو سی آپ نے اندر جا کے پورنا مہاتمہ کو نام دان پرابت کر کے اسی پارگرن دے چکنچو تھوڑی آتما نیکرم ہو جائے گی سو سوامی جی مہار آج دا تھوڑی آگے چھوٹا جائے شبدہ گورنہ سنوالا ہے آمین مہمہ ساتھ گورو پچن آٹھ ماں شبت تیر ماں سنتان دی بانی پلا نمبر تیل ساتھ گور شرن گہو میرے پیاری ساتھ گور شرن گہو میرے پیاری کرم جگات چکائے کونہ پیار دے راڑکندے ہیں سب سمسار دے جکنے بھی سماج ہن سب یہی کوشی کر دے کسی پرماتمان مل گے کوئی مندر جاندہ ہے کوئی مسجل جاندہ ہے کوئی دوردوار جاندہ ہے کوئی لمیاں یادنا تیر تھانتے کر دے سب دے من شائع ہی ہندی ہے کہ ایسی یوز پر وہ پرماتماں ملیے کیونکہ وہ دے ملے بغیر ساڑھا جیونا جیڑا وہ سفل نہیں ہند آگا لیکن سنسان سنسار دے میں چھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جیڑا سن ایک قوے کہ میں باہر ہوں وہ نو جا کے پرماتماں نو ٹونڈ لیا جا جنگلان چو ٹونڈ لیا جا پہاڑا چو ٹونڈ لیا یا کسے خاش اس نو مندر چو ٹونڈ لیا ہے یہ ساستے آپ پیارنا کہندے ہیں لیکن پرماتماں ساڑھے سب دے اندر ہیں یہ آپ اونو جتھے ہو ہے گئے وہ جگہ دے کننا گے تا دیو ملے گا گروہ تیگ بہادر سے اگر دی بانی میں کہیں باری سنونا ہنا ہے کیونکہ سنتا مہاتماں دی کسے دی بانی پڑھ کے دیکھ لو ہر ایک مہاتماں سانو کے ہی دستہ ہے کہ جس چیز ہی تھوانو تلاش ہے جی نو تسی مندرہ جو ٹوڑ دے ہو مسیتہ جو ٹوڑ دے ہو یا جنگلہ پہاڑا ہی ٹونڈ دیا وہ تھوڑے اندر ہے کیونکہ مندر مردہ جنے بھی ہن یہ برے نیز ساڑے سارے اجید دی کابل ہے سانو جانا چاہی گا ہے لیکن ایک کیوں بڑھائے سانو ایہ دا مقصد ایٹھلے دل نہ سوچنا چاہی گا ہے کیونکہ مہاتماں نے سانو دسیا کے کراں دے اندر آم طورتے سانو کوئی ٹیم نہیں لگ دا گا وہ ایک اکاہت جگہ مہاتماں نے بڑھائی کہ ابھی اوٹھے جا کے تسی پجنے بیاس کرو ایہ تو پریرنا لوگ ایہ دے وچھ اپا کس طرح صفائی کر دے ہیں اوٹھے شراب نہیں پین دے میٹ نہیں کھان دے اوٹھے اپا چوگلی ندیا نہیں کر دے گے سچتا ہے یا جو تھے کوئی شور شرابہ ہندہ ہوگئے اپا فورم پروہ دنے ہیں پھر یہ تھے مندر جی کی لینہ ہے لیکن جدو اپا وہ جگہ تے جاننے ہیں سانو او تھو کئی سکھیاں مردی ہیں اپا وہ سنو دیکھئے تھے گروہ امر دیو جی مہاراج کہنے ہیں ہر مندر او شریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے پھر وہ مہاتمہ دی بانی نو اپا بچھا رہاں گے ایک شبد نہیں تا دوسرے دے وچھا جائے گا دوسرے دے تیسرے دے وچھا جائے گا کیونکہ سنتان دی بانی جڑی ہے ایک بڑی امول ہے تو کہہ دے ہر مندر او شریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے پرابہ اصلی مندر تا تیرا شریر ہے تیری دے ہے جدوں بھی مالک دے ملنے دا تینوں نوج ہوئے گا او دوں شریر دے اندر وڑکے ہی روئے گا ہر اتھے آکے سے بڑھ جانے ہیں کہ وہ ساڑھا جڑا مندر بڑھایا ہے گردوارہ بڑھایا ہے مسجد بڑھائی ہے او دے در اپا جوڑا لے کے نیجندے تو اوپ تک ہونے ہیں کنہ انہوں ساپ رکھتے ہیں لیکن اے جڑا مندر ہے یہ دے پرماتمہ نے بنایا ہے جی دے اندر خود بیٹھا ہے آپا کدھے اس دے اندر میٹ پونے ہیں کدھے شراب پونے ہیں کدھے دے ناپا پیڑے کو پی کرم کر دے ہیں تو سی دیکھ لو جیسے مندر دے اندر وڑکے آپا پرماتمہ نو ملنا چاہنے ہیں اوہ دے اندر تاپا گاند پر ہی آنے ہیں ہڈ جانوران دے پائی آنے ہیں رت پائی آنے ہیں گروہ نانک دیو جی کہنے ہیں نردیا نہ ہی جوت ہو جالا جی دے لوگ کسی دی جان لے دے ہیں جی نہ دے اندر دیا نہیں گروہ نانک صاحب کہنے ہیں اوہ دے اندر جوت اونا دے اندر جوت اوناد پرگٹ نہیں ہنے دالا پا میں اوہ لکھا جور لائی جانے ہیں اس واسطے آپ پیارنا کہنے ہیں کہ جی اسی اس پرماتمہ نو ملنا چاہنے ہیں ایس مندر دے اندر سی جانا چاہنے ہیں تو سانو ایس دی صفائی کرنے گے تیان دےنا پائی گا او کی صفائی ہے کہ جیڑا مہاتمہ سانو پویتر سمرن دندے ہیں جد اسی بہار بہار انہوں رپیٹ کردے ہیں تیسرے تلتے رکھ کے تیان آکاگر ہونے ہیں جیتنیاں ساریاں گلائیتاں ہمیاں ہن پیڑے کھوٹے خیال ہندے ہیں وہ سارے ہی ہوڑی 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 کر کے باہر نکل جاندے ہیں سارے آتما دا شیشہ ساف ہو جاندہ ہیں ساف شیشے دے بچ اپنا جے ہسدے مو دیکھاں گے تو ہسدہ نجر آئے گا روندے دیکھاں گے روندہ نجر آئے گا میلا شیشہ ہے چاہ ہلدہ پانی ہے پانی گندلے ہے او دے بچے اپنا مو ساف نہیں دیسے گا چیرہ تا اپنا ہی ہے اس سے طرح پٹکے مندے اندر یہ سکھئے اوہ پربو پرماتما دے درشن کر لاما گے تو سکھ اپنے آپنوں توکھا دے لانگے لوکانوں دے لانگے لیکن اوہ پربو پرماتما جو ہے اوہ سارے اندر بیٹھا ہے اوہ توکھا نہیں کھاندہ رہا دادو ساف کہندے ہیں بید نہ پید پیغ نہیں جانت کوئی دیت نہ ہاں بھی اوہ کھانے لگیا میں جو کچھ دستا ہے بیدہ تو اپرلا بید برم تک بیان کر دے ہیں میں دو اپرلا بیان کر دا ہے تیکھانوں پتہ ہی نہیں کہ شریر دے اندر کی میں جانا ہے اے سمندر سے داخل کی میں ہونا ہے کوئی ایک نہیں کہندہ کہ دادو جی تسی ٹھیک ہے نہیں ہوں کیونکہ سمندہ مہاتمہ میں اکھی دیکھیا ہندہ ہے وہ سنیاں سنانیاں باتا نہیں کر دے ہندے گے سو اے ہی ساڑا دنیا داراندہ پھرک ہندہ ہے تس ہی دنیا دار جتنے ہندے ہیں سنیاں سنانیاں گلنہ بیدہ شاسترہ تو یاد کر کے ایک دوسرے اندر سنونے ہیں لیکن مہاتمہ جدے ہے وہ جو کچھ دیکھ دے ہے اس سے ادارتے بول دے ہے وہ سنکندے سنتن کی سنسات چیز ساکھی جو بولن سوپے کھناکھی ہیں میں دس داندہ ہے کہ ایک آدمی نے پگول کے لیے دیا بڑی ہے وہ نقشہ اندہ بڑا ماہر ہے وہ بڑی جلدی مونگل تر کے دس دے گا رشیہ کتھے ہیں مریقہ کتھے ہیں یورپ دے دے چھوٹ چھوٹے دے سن دکھنیوں دست دن دا ہے ہندوستان کتھے ہیں کتنیاں دے چھوٹے ناڑے ہیں کتھوں دریاں نکل دا ہے پور کتھے ہیں ہر چیزوں بڑے گاؤرنال دست دے گا ایک انسان وہ اس دے اُلٹ ہے جینے اکھا نڑ دیکھیا ہے پورنا دے چھو کون سچا ہے جینے اکھا نڑ دیکھیا ہے کیونکہ نقشے والا جیڑا آدمی ہے انتہ نقشہ دیکھیا ہے تو نقشے دے چھوٹے اصل نہیں ہندہ گا سن کہتر دے چھوٹے جد میں سولہ پی ایس ایک ڈگی بنوائی تو اس میں لے نقشے دے چھوٹے آگی جد پھر کتے ہالچالا آرمی دیو تھے ہوئی تو اس ڈگی نوں نقشے دے چھوٹے ایک اُس پوجی افسر گئی کہ ایک بھی دیگی ہے اوہ انسی دیگی جیڑی سی اکھاڑ دیتی سی اوہ دی جگہ باہر ہے اللہ کا بڑھا دیتی ہونٹ اسی سوچ کے دیکھ لو کہ نقشہ دی کتنی سجیائی ہندی ہے نقشے بدل جاندے ہیں لیکن جیڑی سجیائی ہے وہ بدل دی نہیں آد سچ جب آد سچ اوہ آد جگہ تو سچ تریا ہوندہ ہے یہ نہیں کہ پہلا پرماتما ہور سی ہون کوئی ہور ہے یا کل مگدی کسی ہور کوئی جاب لے گی کہنے دے نہیں اوہ آد جگہ تو تریا ہوندہ ہے سو اس واسطے آپ پیار نہ کہنے دے ہیں کہ جیت اسی کرما دی جگہ چکو نہیں ہے اوہ باہر دے کسی بھی کرما کانڈ دے ناڑ کیونکہ باہر جتنا بھی آپ کرما کانڈ کرانگے اوہ چنگا کر دے ہیں تا بھی آپن پوکتنواز دے آئے گا مادہ کر دے ہیں تا بھی پوکتنواز دے آئے گا کچھ دن ہوئے میں نوہ ایک پنجابی دا پتر امریکہ تو آیا اوہ اس پریمی نوہ کسی آدمی نے سلا دیتی کہ تو کچھ آدمی نوہ پوجن کر تیرا بڑا پون ہوئے گا پھر اوکھن دے اسی لیاں دا ہے اوہ اس نے آکے خوزن تا خوا دتا ہے پھر اوہ تے کی کات کر لگیا جہاں تے کی کات کی تے آخر اوہ س بندے کو لے جاگڑے آ کمپنی والے گوڑے جڑا اوٹیار کردہ سیدھا اوکھن لگیا بھی میں اس پیچھے ڈے بھی پون آیا اور ایس واسطے اے ہی مہتہ تنوہ انہیں کافی بھی ناڑ دیتی بھی آ چیز پون آیا دے چھے اور اوہ اس نے دل میں چھے بڑی کرنا آئی کہ میں کیتا تھا پون سی گا یہ میرا پاپ ہو گیا اوہ اس نے مینو پتر لکھیا یہ کوئی پرانی بات نہیں کوئی دس پندرہ دھندی بات ہے ہون تس ہی دیکھ لو کہ انہیں اوہ اس نے دل میں پھیس لگی سو پیاریوں کئی دفعہ سیدھون کرم کردے ہیں اوہ اس کا بدلہ دہ کینو چھے کونہ پہے گا کیونکہ پیسے دین والے نے بھی اوہ نہیں پاپ ہے کتل کرن والے نے بھی اتنے ہی ہے کھان والے نے بھی اتنے ہی ہندہ ہے جیڑا کہے کے ایک روڈہ اوہ سنو بھی اتنے ہی ہندہ ہے یہ سواسطے سنت مہاتمہ کے اندھے جتنے سی باہر کرم کردے ہیں وہ دا بھی سنو سوچنا پہے گا کھیت پچھانے بیجے دان دان دے لگیا کھانا کھوڑ لگیا بھی سنو سوچنا پہے گا کہ بھی کی یہ جڑا آدمی ہے کہ یہ اچھا ہے کہ تے دی شراب میٹ دنی کھا پی جائے گا کہ تے جویش دنی لاتے گا جا کے سوچ کے کھانا بھی کھوڑا پہنے ہیں یہ سواسطے آپ کہنے ہیں جب پیارے ہو تُسی کرما دی جاتے گومی ہیں تا اوہ سب تو پہلا کی کرو تُسی اپنی آتما تو سارے پڑ دے لائکے گرو دی دیا پرافت کرو جدو گرو تے سچا پروشہ آجندہ ہے کھوڑا دستے اپنے دی دی چل دے ہیں جو سادی کرما دی جو بات ہے وہ دیتی یمی ہے ساتھ گھر شارن کہو میرے پیارے کارم جگات چکائے پھول فارم میں سب جگ پچتا اس چجبات نہ کہو سوہائے آپ کہنے لگے کس سماج نوکہ یہ اے پولے آیا ہے کس انسان نوکہ یہ اے نہیں پولے آیا ہے کہیں کہ سہارا جا گئی ہیں کی امریکن ہے کی ہندو سانی ہے کی ہندو ہے کی مسلمان ہے سارے جگ سارے ہی آجندے ہیں یہ اچھر جبات کہ گرو دی شرن ویچ جاؤ نام لے کے تُسی اندر جا کے پرماتما نو ملو یہ چیز جڑی ہے اسی کرنی تاکیز سگی سانو اتبار ہی نہیں ہوندہ گا اسی سوچ دیں ہیں ایک بندے دے اتبار لیونا کنے مشکل ہو جاندہ ہے اسی سوچ دیں ہیں کہ بندہ کس طرح رب ہو سکتا ہے کہ بندے دے اندر اینا کچھ کمیں ہے وہ پرماتما جس نے ایڈے و ایڈے کھنڈ پر بند بڑھائے ہے وہ کس طرح انسان تے اندر سما گیا ہے یہ بڑنیا چیزیں سارے پریشان کر دیا ہند لیکن جنہ مہاتما نے دیکھیا ہے وہ بھی گلت نہیں کہندے وہ بھی یہ کہندے ہیں مہاراج کرپال کہندے اندر تھی جیڑا کم ایک انسان نے کی تا دوسرا بھی کر سکتا ہے کسے سنت نے نہیں کیا ابھی اسی دیکھے تسے نہیں دیکھ سکتا ہے وہ کہندے بھائی تسے بھی کرنی کروں تسے دیکھ سکتا ہے کی برود ہے تسے اپڑے اندر یوں چیزیں دیکھنا ہے کائیا اندر سب کچھ بشا ہے گروہ امردیو جی مہاراج کہندے ہیں کائیا اندر سب کچھ بشا ہے کھنڈ منڈل پہ تالہ جو کچھ تسے باہر دیکھ دے ہوں سب کچھ اے دے اندر ہی بستا ہے گروہ تیکھ بہادر کہندے ہیں کٹ کٹ میں ہر جو ہوا سا سنت نے کہہ ہو پکار سنت نے تا پکار پکار کے کہا ہے کہ اوہ پرماتما دھوارڈے ہر ایک دے کٹ وچ بستا ہے اسی سوچ دیں اندر یا تا کسے بڑے سارے گرنٹ وچ سکتا ہویا ہے یا کسے مندر چو بیٹھا ہویا ہے یا کسے پہاڑی دی چوٹی دے بیٹھا ہویا ہے نہیں کبیر صاحب کہندے ہیں جو تل ماہی تیل ہے جو چکمک میں آگ تیرہ فریدم تجھ میں جاگ سکے تو جاگ تلہ اندر تیل ہے پتھر اندر اگنی ہے اسے تراؤ پرماتما تھوارڈے سب دے اندر ہے اگر تسی ہمت کر کے مل سک دے ہو تک تسی ملو یہ سواشتے گرو تیر بہادر سہیدی میں پانی دستہ سیا وہ کہندے کاہے رے بن خوجن جائی کیونکہ گرو تیر بہادر سہیدی تسی ہیشی پڑی ہوئے گی وہ پچپن تو ابیاس کر دے رہے ایک گفہ دے اندر بیٹھ کے بہت سال انہ نے ابیاس کیتا سرچ شبت دا جو کشو انہ نو انہ دے گرو دے دیان آندر و پراپت ہویا وہ انہ نے ساڑے پلے واسدے گربانی جی لکھ دتا کہندے کاہے رے بن خوجن جائی سرب نواسی صدا علی پا تو ہی سنگ سمائی وہ تھوڑے سبدے ویچ ریندہ ہویا بھی نیارا ہے نیارا ریندہ ہویا بھی تھوڑے سبدے ویچ ہے یہ سلاس دے تو ہی سنگ سمائی پوپ مد جو واس واسدہ مکر میں جیسے شائی پھل دے اندر کشبو ہے شیشے دے اندر شنائی ہے تیسے ہی حربسے نرانتر کٹ ہی کو جو پائی کہندے ایسے تراؤں پرماتمہ تھوڑے اندر ہے تو اسی اندر وڑکت ہی خوج کرو کہ اسی اپنے آپ خوج کر لانگے گروہ تیک بہادر کہنے لگے نہیں آپ کہنے لگے کٹ ہی خوج ہو جو پائی باہر پیتر ایکو جانا ہے پہلا اندر دیکھنا ہے پھر ایسے باہر اندر سمجھا گے کہ اس سب ویچ ہے اے گرگیان بتائی کہنے لگے اے دا پتہ پورن مہاتمہ دسے گا کہ کیڑے رستے تسی بھئی اندر جانا ہے پھر اونا تو راستہ لے لینا کافی نہیں کہندے جان نان کبھینا آپا جینے میٹھے نا پرمکی کائی جنہ چکر سے کھوج کر کے پمائی کر کے اندر نہیں جان دے گے خود نہیں دیکھ دے گے اے سواستے کہنے ساڑا پرم نہیں ہونا چکر دور ہوں دا گا تو سانت سانو اندر بشواشی نہیں دے گے او تر بڑے پیار نہ کہنے دے آو اگر اندر بشواشتے بیٹھے ہیں تو سانتہ دا کسور نہیں او ساڑا ہے کیونکہ من دی یادت ہے اپنا تے کسور نہیں لے دا گا مارا جی کہلے اندر ساڑا ہے کہ من نو تسی گوڑی دے کے کھڑا ہو جائے گا توپ کے کھڑا ہو جائے گا پکھا بھی رہ دے گا لیکن ابھیاس نہیں کرے گا ابھیاس دے بٹھاؤ ہجارہ بہانے ہیں کاؤ نید ہوں دی ہے کہے گا سریٹ اٹھ دا ہے یہ سواستے آپ پیار نہ کہنے دے ہے کہ اچھا جو باتنا کہوں سہائے جدو سنت مہاتمہ کے ساتھ نو دس دے ہیں کیوں پرماتمہ سب دے اندر ہے کسی اس کو ملکے ہی آپ دے جیبنو سپل بنا سکدے ہوں سانوں ایس گلتے اتبار کھونا ہی مشکل ہو جاندہ ہے کہ ساتھ دے اندر او پرماتمہ ہے یہ پھول پرم میں سب جگ پچتا اس چج باتنا کہوں سہائے پادہین سب جگ مایا بس یہ نیر ملکت کوئی نہ پائے بامی جی بہراج کھیں دے جیب کی دے پاولائے کہ یہ تھوڑا پجند بھی کردہ ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی آس رہن کے کردہ ہے میرا بچہ ٹھیک ہو جاوے میرا مکہ دمہ دور ہو جاوے پجندے پانجمنٹ لوندہ ہے ارداز کارن لگیا کانٹہ لازندہ ہے تو سی دیکھ لو گروہ دے سمجھاؤن مطابقنی چلنا سنت کہندے ہے کہ دیکھو بھی جو کچھ پرادہ پر دویچ لکھیا ہے وہ اوہشتوانو پھوگنا پہے گا سچے پادشاہ مارا ساوان سنگھ دی میں بہت دفعہ کہانی سنونا ہمنا ہے وہ کہندے ہم دے سی کہ ایک سوار جاندہ سی گا اگے ایک جٹ دا رہن چلدہ سی گا وہ کندے ہمیں پاڑی پلاؤنا ہے وہ جدو اوستے نیڑے کرے اوہ لودے وہ ٹین ٹین کرے کوڑا پچھے پانچ جاوے وہ کندہ بھی روک لائے وہ جدو انہیں روکیاں تو پاڑی اوہ لودے ویچنا رہا اگے چل گیا وہ کندہ انہیں چھیڑی اور تھوڑا یا توری جدو انہیں بڑھدانو آگے انہیں توریا تو انہیں ٹین ٹین کی تھی کوڑا پھر پچ گیا تک ہیر جٹ کہنے لگیا دے سوڑی پیاریا اے روک پانی ٹین ٹین دے ویچے پینا پہے گا تو مہارا ساوڑ سن کہندے انہیں سانو دنیا دے ویچے رہ دیا ہویا ہے دنیا دے ٹین ٹین کی سانو پجن کرنا پہے گا پھر وہ کہندے سی اے تھوڑا کام تسی کرنا ہے پھر مہارا ساوڑ کہندے جتھو چھلیا اتھو شروع کرنا پہے گا بی بی کرپی ایک تفا شیر کئی پریمی جان دے ہونا وہ پجن بھوئی دے سی گی کہ اپنے لے جے گا ساری سنگردہ بالی مہارا ساوڑ سن کہند لگے کہ نا بھائی اے پجن نہ بولو اور بولیا کرو وہ کہند لگے ایک ہور اٹھ کے بی بی کیونکہ مہارا ساوڑ سنگردہ جڑا جوانا سی گا وہ ایشتراندہ سی گا سنگردے ویچی پریمی چھل چھل کر لیں دے سی گے تو وہ کہند لگے کہ جے آپ پہ لے جائے گا تھوانو تکلیپ ہوئے گی پھر وہ کہند دے میں جاتا ہوں میں نے مشراہ ہو نہیں ایک بیٹھی بیٹھی کہند لگے جی روندی تو اندینوں آپ ہی لے جاؤں گے سو پیارے ہو سانو کدے بھی نہیں جڑا کم ساڑا ہے وہ اسی کرنا ہے مہارا جی کہند دے تو وہ ہویا لادوی دے لدیندہ بھی دے تے لدیندہ بھاڑا بھی کروں ہی دے تھوانو راستہ دستہ ہے سیو کدہ کم ہے کہ وہ پھجن کریں اس واسطے آپ کہندے ہیں پاگ ہین اسی ہون جتھے بھی جاننے ہیں جی پھجن بھی کر دیں ہیں تو اُتھے کی ہے مائی دے پدارت منگنے شروع کر دیں ہیں اُتھے پاگ ہون میں اسی نام دیں کمائی کر گی نام نو ملن واسطے گروہ نو ملن واسطے گروہ نا پیار کر گی اگر گروہ نو ملن واسطے گروہ نا پیار کر گی میں اپنے جیون دیں کٹنا دستہ ہونا ہے کہ جد او دیانو پرماتما کر پاس میرے پاس گیا جد چاہ رکھا ہونیا میں اس نے اے ہی کہا کہ میں انہوں نہیں پتا میں تینوں کی کرنا ہے کیونکہ میرا بچپن تو دل دماغ جڑا ہے وہ کھالی ہے اوبرائی صاحب دے ناڑ میرے عام پہلے بات ہوئی سی میں این ہی کچھ ایسی آپ دے گروہ نو تیری کی جاتی ہے کی تو بیا ہے یا پوارا ہے تیرے کوئی بچہ ہے یا نہیں ہے تو پیارے ہو جدو گروہ نے دہا کر دیتی بکشش کر دیتی ہے پھر کی پوچھنا ہے کبیر سے وکند ہے کہ جاتنا پوچھو ساز کی پوچھ لیجیے گیان مل کرو تلوار دا پڑا رہن دو میان شریر میان ہے اندر جو شبد ہے جو تاکت ہو اس دے اندر کم کر دیا وہ تلوار ہے اس واسطے میں دہتا ہمنا ہے سچے شیشدہ گروہ دے پاس اس طرح ہمنا ہے کہ جو میں خوشک برودھوں پاک دے نڈے کر دیتی ہے سو پیارے ہو جد میں ایک الکہ ہی تمہارا جہا ہس کے کہنے لگے دے ہوئی میں دل دماغ خالی دے کی آیا ہے پانسو کلومیٹر چل دی دماغ کی پہلوان دماغ کی کسٹیاں کرنواڑے میرے آڑے دوڑیو تھی بہت ہن سو اے سواستے ہیں پیارے ہو کچھے پاگ ہون تاتی سانوں اونا تی اتبار ہوندہ ہے جنہاں مستگ تروں ہر لکھیا جنہاں ستگر ملیا جنہاں تردرگاں ہون لکھیا ہویا ہے جا دو سچی پریت انہاں دندر روشانہ مار دی ہے وہ مالکنوں کچھ لیندے ہے یہ سواستے ہیں جنہاں مستگ تروں ہر لکھیا تنہاں ستگر ملیا اگیاناں دیرہ کٹیا گرگیان کٹ بلیا جو اگیانتا دا دیرہ سن چمڑے آگیا ہے اکھاں ہوندے بہت یود اسی اندے ہوئے بیٹھے ہیں گرگیان کٹ بلیا گرو دیا کردہ ہے وہ نام دا دیوہ جگاندہ ہے ہر لگ دا رتن پدار پرکاش دے اندر وست اجڑی ہے وہاں جی لدہ آرہتن پدار تو پھر بہر نہ چلیا نان کا نام ارادیا اراد حر ملیا کوئی مہتمہ نہیں کہن دا کہ میں ارادنا تو ملیا سی بھئی وہ کہنا نہیں بھئی جو گروہ نے کیا ہو کریا یہ سبھاستے سوامی جی مہاریز نے پاگ ہین مایا واسپرانی اچھے پاگ ہندے اسی اس پاسے ہونے ہیں ساڑے پاگ اچھے سانو پرماتما ملے انہاں نام دتا ہوں ساڑے تھی جمعہ واری ہے کہ اسی ایس نو اگے چلا گی پاگ ہین سب جگ مایا بس یہ نرملگت کوئی نہ پائے جن پر دیا آد کرتا کی سو یہ امرت بیونا چاہے سوامی جی مہاریز کہتے ہیں جن حضرت آد کرتا وہ اس کو آن دی دیا ہو جان دی ہے وہ اے امرت جو نام دا امرت ہے جس نو گروہ نانک دیو جی مہاریز کہندے ہیں جس بکھر کو لیند تو آیا آپ پیار نہ کہندے جس سو دے نو لیند واسدے آیا ہے رام نام یہ گروہ ارجن دیو جی مہاریز جی بانی ہے رام نام سنتن کر پایا وہ تین کتھوں ملے گا کسے مہاتمہ کو لے جا کے ملے گا سو آپ پیار نہ کہندے ہیں چھوڑو ویس پیک چترائی دوبدا اے پھل نہ ہی جیو جس امرت نو سی لیند واسدے آیا ہے وہ مہاتمہ تو ملتا ہے بھاتمہ سانو کہندے ہیں اے چیزیں شڑ دیو کوئی پیک تارن کیتا ہے وہ شڑ دیو چوبولی نندیا شڑ دیو چترائی شڑ دیو کیونکہ چتر نو کچھ بھی نہیں ملدہ گا چھوڑو ویس پیش چترائی دوبدا شڑ دیو دوبدا میں دونوں کے مایا ملی نرام دوبدا کھیڑی ہی ہے کدھے ایک کہنا نام لے لیے کتے تھگے ہی نہ جائیے نہ لیے یہ بیٹھ گے تک کتے سورتی نہ لگ جاوے کتے مرتو نہ ہو جاوے تُسے سوچ کے دیکھ لو ہر سسنگینہ ایسے ہی حال تم رہا ہے جنو پیاس ہندی ہے وہ کدھے ایس طرح کردہ ہے یہ سواستیاں پیارنا کہندے ہے کہ جس سمرت نو لینڈ واسطیاں یا کتھوں ملدہ ہے تو گروہ کلوں ملدہ ہے یہ سوامی جی مہاراج کہندے ہے جن پر دیا آدھ کرتا کی جن آدھتے پرماتما دی دیا ہندی ہے وہ ہی ایس نام دے گروہ صاحب کہندے ہے انتر کھونٹا امرت پریا شبدے کاٹ پیا بنہاری وہ کہندے اندر تا شبدہ کھول گیا ہویا ہے پر کون کڑدہ ہے کیڑی لجنا کڑنا ہے وہ شبدی لج ہے یہ دینا سکڑنا ہے وہ دوری جڑی ہے وہ گروہ پکڑندہ ہے وہ ساٹھے سب دے اندر پرماتما نے گوپتہ ہے نام ورٹے ویچ کڑ جو کو کٹ کٹ ہر پر پورے ہے وہ گوپتہ جڑا نام ہے دور ہی ہے وہ ہر ایک دے اندر ہے گروہ اوزنو پکڑاؤن واسطے ہم دا ہے یہی جن پر سیاہ آدھ کرتا کی سو یہ امرت پیون چاہے کان لگ میں ایمان کہوں اس قط کی ویرلے گرمک جین تک آئے آپ کہیں دے ایسیہ دی میں میں بیانی نہیں کر سکتے کی کہیے کوئی ویرلے ویرلے گرمک کھائیں جیڑے ایسنو پیندے ہے شاہ تو جندے ہے جیڑے پیندے ہے وہ ایدہ رسنی دست سکتے کبیر نے کیا سکا کہت کبیر گونگڑ گڑھ کھائے پوچھے کہن جائی ہو گونگا مہری کھالے گڑھ کھالے اگر اس طرح پہ راستہ سواد پوچھئے اکھی دسے گا کچھا مجاش دے گا اس سے طرح پیخہ صاحب کہندے پیخہ بات اگم کی کہن سنن کی نہ ہے جو جانے سو کہے نہ کہے سو جانے سے نہ ہے کہندے اگم کی بات جڑی ہے یہ دیکھنہ تلک رکھ دی ہے یہ دا کھیڑا نمونہ ہے سچے پاتشاہ ہمارا ساون سن کہیں دے اندرسی کے کہ اگر آپ آگرے دے تاج محل دی مسال دے یہ کسے پرند دے اندر جا کے جو اہے جا مکان ہے کیڑا مکان ہے جدی مسال دے مانگے جد مٹی دی مسال مٹی نال دی دے سکتے تو سنٹو سچھکھنڈ دے کی مسال دوں دے اوہ رسدہ کی سواد دسم دوں دے اوہ جیڑا چکھتے ہیں اوہ بھرلے بھرلے ہے جی کہاں لگ میں ہی ماں کہوں کس گت کی بھرلے گر مکجین تاہیم بن گر چرن اور نے پاوی اس آنند میں رہی سمائیم اوہ دی حالت کی ہے اٹھ دے بھین دے ستے جاہ دے اوہ دا گرو نالی پیار ہے گرو نالی لگنا ہے اوہ دی حالت مہاراج کرپال سچے پادشاہ لیلہ دی مسال دندے ہندے سی کے کہ کسے نے کیا سی کہ نیا مجنو تینو خدا ملنا چاہ دا ہے اوہ کہندہ لیلہ دے روپ وے چاہ جے میں ملوں گا اوہ پیارے ہو جاں دیکھ دنیاوی پیار دے میں جی اتنی کشش ہے کہ اوستو بغیر اوہ خدا نوں نے ملنا چاہ دے گے کہ یہ دا گرو دے نال تیار ہے گرو پر مالک ہے کیوں ہو رکے جا کے اس طرح پینتیاں کرنگے یا سرچ کونگے ہونا نو ساری دولت تسی دے دے ہو کہ تسی آگ دے گرو دا نا پلا دے ہو لیکن اسی بہت سارے پلڑ ہونے ہیں اسی گنگا جانے ہیں گنگا رام بن جانے ہیں جمنا جانے ہیں جمنا رام بن جانے ہیں گرو رام داس نے کہا سگا جن گرو گوپیا آپنا سے پڑھا نہیں پنچو جو آپ دے گرو دا نام لپونہ ہے کہنے لگے اوہ پڑھانی اوہ اچھانی گا اے دو بریائی ہو رکیڑی ہے اوہ پیارے ہو جس عورت سانو پتا ہے شادی لڑکی دی ہو جنبی ہے جس قادلے پیچھے جان دی ہے اے ہوں اس پتی دی مرجی ہے جیڑے نا نا بلاونا ہے وہ اس سے دی خوش رہ دی ہے وہ اپنے ماں پیاندہ نا جروری نہیں کہن دی وہ اوہ نا دی مرجی ہے جس نا نا بلاونا کے خوش ہوئے گی اس سے طرح پرینی نے جس نا دوارے کھالی کر کے پیچھے جا کے گروہنا پیار لالیا ہے دیکھ لیا ہے کہ ایک اور مالک ہے اوہ کمیش دے گا گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہن دے ہے میں لیک لیکنا رجہاں گروہ ست گروہ دے ہاں میں لیک لیک کے رجدہ نہیں گا میرے گروہ دی دے کیونکہ اے دے دے اندر ہی اس نے آکے میری کلیان کی تھی میں نے جوڑیا دے دا مان کون کرے گا دے دا ستکار کون کرے گا جیڑا اندر جاندہ ہے سو ایس واسطے آپ کہن دے ہے کہ سانو تھوڑا جاوی درشن ہو جے پوروی اچھا ہے دے روپو کے ایک باری سامنے آجے کیوں دا بیان ہے گروہ ارجن دیو جی کہن دے ہے گروہ 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 کارمان مور گروہ بنا میں نا ہی ہور گروہ کی ٹیک رہو دن رات ستے جاگ دے وہ ہمیشہ ہی آپ تا گروہ گروہ کرنا ہندہ ہے وہ ہورانو ہی لاتندے ہندے ہیں باراج کرپال نے کہا سکھا کہ اے پرمارت چیڑا ہے اے بھی بھبادی ترہاں پھیلدا ہے جس طرح ایک نو کھڑ کو پہی ہوگئے وہ سارا نو کھڑ کڑ لاتندہ ہے اس سے ترہاں سندھ صدگروہ سرسار دے چاہ کے جد اوہ شش بن جاندے ہے گروہ نوہ اندر پرگڑ کر لیندے ہے جد اوہ گروہ گروہ کر دے ہے اسے بھی پولے جی بنا دے چرنا دے چی جاکے گروہ گروہ کر کے اپنے کار پہنچ جاندے ہیں بین گور چارن اور نہ پاوے اس آیا نند میں رہے سمائے دارشن کارت پند سد پولی بیرکار باہر سد کیا آئے جان کے تیوانا نو پاگنا درشن ہمدہ ہے نہ اپنی سد نہ باہر دی سد وہ نا نو پاہ سوال ہواں کچھ دیت دائیں نہیں گا مہاراتی مسال دندہ اندے سی گے جدو کھڑ کھڑوان بدردے کر دے بدردہ کر دے ویچے نہیں سی گا اگیوانا دی پتنے شنان کر رہی سی گی جدو آف دے گروہ دا گور سنیا وہ اسے ترہے پچ دوڑی اسنو اے نہیں پتہ لگیا کہ میں کپڑے نہیں پائے جس حال سی پجیا ہے سو پیارے ہو اے ہے پریمیا دی حالت اونا نونا اپنے سد نہ اپنے پندے دی سد ہندی ہے سو اے سواسطے مہاراتی کہن دے ہندے سی جنہ لگے پریم تمہ چے کر دے کرمو گنیا لینہ دے نا سب سٹے آدے خوبچ پنیا بنیا او جا کے عشق دے میک میں دے اندر او گرو دے نام جند لوادن دے ہے کہ ہون میں تیرا ہو گیا ہے تو ہی میرے اتے کبجہ کر لے ہے جاگ دے ہے تاوی اکھا گئے وہ منمونی مورت پھر دی ہے سکتے ہے تد ہیو منمونی مورت جڑی ہے وہ اکھا دے گو وہ لینی ہم دیگی دارشن کارت پند صد پولی پھر کاربار صد کیا آئے ایسی سورت پرے میں رنگ پینی دن کی گاتے کیا کم سنائے جنہ دی ایک حالت ہے کہ گرو جنراد کر دے ہے جنہ دی آتما اس پیار دے گا سوچ پیجی جاندی ہے وہ نہ دی گتی کی بیان کرانگے کیے سی انہ دی میں ماں جانانگے پیارے ہو جے سی انہ دی میں ماں جان سکتے ہندے تو اجیسی دکھی دنیا جی کیوں پھردے ہندے سانوے وہ نام ملے جے ملے تا سی لاپروا ہی کر جانے ہیں کوئی بھی تیچر یہ نیچاو داکھتے میرا جڑا سیوک ہے او اے پھیل ہو جاوے یا کئی سال اکے کلاس بیچے توریا پھرے تیچر دی اہے ہندی ہے کہ ایسے کلاس دے بیچے پھرشٹ آوے تاہی میرا دل خوش ہوئے گا ایسے طرح سانتہ دی بھی کوشش ہندی ہے کہ میرا سیوک جیڑا ہے اے میرے بیٹھیں بیٹھیں پورن ہو جاوی کیونکہ جو پورن ہندہ ہے گروہ او دی طرف بے پھکر ہو جاندہ ہے کہ چلو یہ تاہی پورن ہویا نا او نہیں چاندہ کہ دوسرے جن دے اڑی کرے یا تیسے دی اڑی کرے تو اسے سوچ کے دیکھ سکتے ہوں جد گروہ دے دلوچیتنی دیا ہے اتنی لگنا ہے تو سانو جڑا پجن سمن کر دے ہیں ایک کسندہ سہجوہ دین ہونا ہے جی ایسی سورت فریم رنگ پینی دن کی گات کیا کم سنائے یوگ بیراد جعان سب روکے یہ رس ان میں دیکھے نانتہ آئے نانتہ اے رس اے سوات اے نانتہ جوگیاں میں ملیا ناہے گیانیاں پڑھن باڑیاں میں ملیا او بھی پڑھ پڑھنیاں دی پھول پلانیاں ویچے پہے رہے خوشک آئے خوشک چلے گئے گروہ نانک سب کندے پڑھے آن شانتنا بھی پچھو گیانیاں جائے کندے ساڑھے گینٹے نہ رو تسی جلے دن رات پڑھی جاندے ہے تسی اور نانو جا کے پچھو کی توانو شانتی ہے توانو کوئی سمجھائی کوئی نام دا چنگیڑا دیکھا ہے سو یہ سواستے آپ پیارنا کندے ہے جوگی جڑے سیگے او پرانا یام کردے کردے دھک گے گیانی پڑھ دے پڑھ دے دھک گے ہے یہ سواستے آپ پیارنا کندے ہے او ناہے چیئے رسنے گا جی جوگ بیراغ جیان سب روکے یہ رسنے ان میں دیکھنا سائے بڑ پاگی کوئے پھر لاپریمی دن یہ نامت ملی از کائے کوئی بڑے پاگا والا کیونکہ سنگت دے بچ سارے ایسے نہیں ہندے دے کہ اکھاں باندکار کے بیٹھ کے اوٹھ کے ہے دنیا نو بڑی جاندے ہیں نہیں پیاریو سواتی سنگت دے اندر بہت سارے ایسے پریمی ہندے ہیں جیڑے اندر ساتھ گروہ پرگڑ کری بیٹھے ہندے ہیں جیڑے اندر اے رس ہونڈا ہے میں جدو ملدہ ہونڈا ہے بہت سارے بیبیاں اسے قید کر دیا ہونڈیا ہند کہ میں میری جڑی ساتھن ہے او میں تو مگرو نام لیا ہی ہے او اندر بہت کچھ دیکھ دی ہے میں انہوں نہیں دیس دا گا ہون تسی دیکھ لوے اپو اپنے برطن دا سوال ہونڈا ہے میں کہنا ہونڈا ہے کہ دینے والا کیونکہ مہاراج کرپاہ میں پچی سال کیا بھئی دینے والے دا کی کسور ہے مسئلہ تا لین والے دا ہے پنہ تاری سال سچے پادشاہ مہاراج ساونڈ سنگھ نے ہوکا دیتا بھئی دینے والے دا کی کسور ہے کیونکہ جنہ جنہ ساتھی گرینڈ شرطی ہے جنہ جنہ ساتھا برطن بڑے ہندہ ہے وہ اس تو اسی انہیں ہی پرابت کر سکتے ہیں سو ایس واستے آپ پیار نہ کہندے ہیں وہ پڑے پاگا وڑے جی ہندے ہیں وہ ساڑے سنگھت دے بچ ہندے ہیں ہے گئے ہیں آپ کہندے ہیں جنہ نوکے رس ملیا ہندہ ہے وہ انہندر ہندے ہیں جی بھٹے پاگی کوئے پھر لا فریمی دن یہ نیامت ملی ادھکائے رادہ سوامی کہت سنائی یہ آر سے کوئے گرمک زائے سوامی جی مہرائی نے سارا شبد پیار نہند سے ہے کہ کس طرح سی کرما دی جواد جڑی ہے کوئی چکا سکتے ہیں پار دن دے بچ پہنچ کے گروہ دی شرط پرافت کر کے گروہ کنہ ملدہ ہے جنہ دے اچھے پاگندے ہے جنہ دے مستو دے چھ لکے آندہ ہے دردلے دردلے گروہ مخلوق ہندے ہے جو سادو سانتاں دے جی جیون کال ویچ اپنی آتما نو مندے پنجیتو ہو جہاد کر کے اوہو پارگنن دے وچ پہنچ جاندے ہے انہ نو دے کے سانت ست گروہ بڑے خوش ہندے ہے کہ ساڑے ہندیاں انہ نے ترقی کر لی ہے گروہ دی کوشش ہندی ہے کہ میرے جیون کال ویچ یہ ترقی کرنے سو آخر پیار نہ کہندے ہے کہ میں تھوانوں جو کچھ دسیا ہے ایک گرم خان دی آرتی ہے آرتی دا آم آم تورتے اپا باہر تھاڑ پر دیوے جگالنے ہیں کسے عشت دے گے دیر دے ہیں لیکن سانتاں دی جو آرتی ہے اوہ ہے کہ کترے دا سمندر دیوچ مل جانا آتما دا پرماتما دیوچ مل جانا پرماتما ہو جانا ہی سچی آرتی ہے سو ایس واسطے آپ پیار نہ سب کچھ کہہ کے کیا ہے کہ میں تھوانوں گرم خان دی آرتی دس دیتی ہے کیوں کی ہے کترے دا سمندر دیوچ ملنا ہے کیونکہ سادو سانتاں دا ہو کا پریمیاں واسطے ہندہ ہے پریمی جڑے ہندے ہیں اوہ ہی لوگ سمجھ کے کمائی کر دے ہیں اپنے جیونو سفر بنا لندے ہیں سو سانو بھی چاہید ہے جو کوئی سوامی جی مارا ہے میں چھوٹے یہ شب دیوچ دسیا ہے ایس تے چل کے اپنے جیونو سفر بنا لیے جو موقع پرماتما کرپال نے سانو دیتا ہے اگر بھی پک دینا ایس تو پورا پورا خیدہ اٹھائیے بھٹ فاگی کوئے پھر لا پریمی دن یہ نیامت ملی ادھکائے رادہ سوامی قیت سنائی یہ آرت کوئے گرمک زائے بھٹال совет کہ پڑے سوامی یہ تو точہ پڑے ởz weirdest جو موقع پی مسید قیت سوامی دوست